بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ آئیڈم گروپ کے بچے کیس طرح کے ہوتے ہیں تو دکھنے میں آئیڈم گروپ کے بچے دبدے پتلے ہوتے ہیں سیاہ بالوں والے گہری رنگت والے اور بے چین بچے ہوتے ہیں خاموش نہیں بیٹھتے ہمیشہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں بیٹھنا ان سے بیٹھا نہیں جاتا اور یہ بچے چرچڑے ہوتے ہیں تشدد کی جانب راغیب بچے ہوتے ہیں تو وہ بچے جو کھیل کے خوش ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ لیکن پھر اچانک سے بغیر کسی وجہ کے اپنے بہن بھائی کو اپنے ساتھی کو کچھ اٹھا کے دے ماریں تو یہ مارکوٹ کرنے والے بچے ہوتے ہیں چرچڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر امپلس پائی جاتی ہے کہ یہ ایک دم سے کسی کو اٹھا کے کچھ دے مارتے ہیں تھپڑ مار دیتے ہیں کوئی چیز مار دیں گے اور پھر اس کے بعد خود افسردہ ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں چیزوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے اندر کی خواہش کی وجہ سے پہلے یہ تشدد کر بھی دیں گے اور پھر ان کو اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے لیکن یہ خود کو روک نہیں پاتے تو یہ بچے مارکوٹائی کرتے رہتے ہیں اور ایسے بچوں کو مصروف رہنے کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں بیٹھنا خاموش رہنا ان کو ناپسند ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر خوفنا خیالات آتے ہیں ان کی سوچیں ان کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اس لئے ایسے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور یہ بچے بلکھڑ ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں ایک ہی کام کو بار بار دھو رہتے ہیں مثلا دروازہ بار بار چیک کریں گے کہ لاک کی ہے یا نہیں کیا ہوم واک دیکھیں گے کر لیا نہیں کیا اپنی چیزیں بار بار چیک کریں گے رکھی ہے نہیں رکھی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں اور یہ بار بار پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا باتونی بچے ہوتے ہیں ذہنی طور پر حد سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں ان کو اسی لئے یہ فارغ نہیں بیٹھ سکتے کہ پھر ان کو خیالات آتے ہیں تو یہ اسی بے چینی کی وجہ سے ان میں وائلنس امپلس اٹھتی ہے اگر ایسے بچوں کی بھوک دیکھی جائے جو آئیڈم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یہ اپنا کھانا اپنا لنچ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے بار بار کھاتے ہیں اور یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے نہیں اچھی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں بار بار کھاتے ہیں لیکن پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے اگر یہ بچے زیادہ تیر تک بھوکے رہناک کچھ کھائیں تو ان کو سردرد ہونے لگتے ہیں بظاہر تو یہ بچے اچھی طرح کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بچے موٹے نہیں ہوتے بلکہ ان کا وزن کم ہی ہوتا رہتا ہے مزید کم ہو جاتا ہے جو ہے ان کا جو جسم ہے وہ سوکتا ہے اب جسم سوکتا ہے لیکن گلینڈز بڑھتے ہیں غدود جو ہیں اسے بچوں کے وہ ساخت ہوتے ہیں آنتوں کے غدود ہیں گائٹر ہے تھائرائیڈ گلینڈز ہیں اوویرین انفلمیشن ہائیڈرو سیل لیور کے ان کے اندر مسائل سپلین کے مسائل ہوتے ہیں جسم سوکھ رہا ہوتا ہے لیکن گلینڈز بڑھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ان میں باقی مسائل آتے ہیں اگر ایسے بچوں کا مزاج دیکھیں تو یہ گرم مزاج بچے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی گرمی گرم کمرہ دھوپ آگ یہ ان سے بداشت نہیں ہوتا گرمی سے ان کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے کوئی بھی اگر ان کو مسئلہ ہے تو گرمی سے ان کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے اور یہ سرد ماحول کی خواہش کرتے ہیں جسمانی مشقت نہیں کر سکتے اس سے پسینہ ان کو آتا ہے دھڑا دھڑا پسینہ ان کا بہنیں لگتے ہیں اگر ہم ان کی بیماریوں کا دیکھیں تو زیادہ تر ان کو پیٹ کے مسائل پائے جاتے ہیں ان کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے لیکن وزن کم ہونے کا رجعان ہوتا ہے کانسٹیپیشن ملتی ہے ان میں قبض اور قبض کو تھنڈا دوپ پینے سے آرام آتا ہے ناک کے انفیکشن ان کے اندر رہتے ہیں سائنسز ویرہ سائنسائٹس ٹانسلائٹس گلے کے گلینڈز کسی بھی طرح کے گلینڈز کے مسائل ان میں پائے جا سکتے ہیں تو ایسے بچے کے پیٹ میں کیڑے بھی پائے جاتے ہیں ایک وجہ گلینڈز کیونکہ نارمل فنکشن نہیں کر رہے تو بھوک زیادہ لگ رہی ہے دو دوسری وجہ پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے بچے کو بھوک زیادہ لگ رہی ہو تو یہ کومن ڈیزیزز ہیں جو ایسے بچے میں ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جو ایسے بچے میں دیکھنے کو ملتی ہیں گرم مزاج بچے میں اس کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے وہ آرسینک کے ساتھ اس کو مکس کا دیا جاتا ہے اور بریونیا کے ساتھ لائیکو کے ساتھ ہیپر سالف کے ساتھ کالی بائیکروم کے مرکری کے ساتھ سلفر کے ساتھ لیکن جب ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو دبلے پتلے ہوں جن کو بھوک زیادہ لگتی ہو جو بلکڑ ہوں گرم مزاج ہوں گرمی سے انہیں مسئلہ ہوتے ہوں تو ایسے بچوں کے لئے ہومیوپیتھی کے اندر بہت کچھ ہے ہومیوپیتھی ایسے بچوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اور ہمیں آسانیہ مارنے کی توفیق دے اللہ حافظ